تقارب الزمہ وقت کا جلدی جلدی گزرنا بخاری میں بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا عمل کم ہوگا بخیلی آ جائے گی فتنے ظاہر ہوں گے اور خرج بڑھ جائے گا باقی چیزیں تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن وقت جلدی گزرے گا اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا سال مہینے کے برابر ہو جائے گا مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا دن گھنٹے کے برابر ہوگا اور گھنٹہ خجور کے شاہ کے خوش پرتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا یعنی بہت جلدی جلدی گزرے گا اور وہی بات ہے کہ برکت اٹھ جائے گی اور وقت میں برکت نہیں رہے گی رزق اور خوراک میں برکت نہیں رہے گی اور برکت کے حوالے سے وہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ وہ مستد احمد میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارشیں بہت زیادہ ہوگی لیکن زمین کوئی چیز نہیں ہوگائے گی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ کہتی ہے نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے بلکہ کہتی ہے کہ بارش خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز نہ ہوگائے تو قیامت سے پہلے برکتیں اٹھ جائیں گی اور بے برکتی ہوگی بہران رحمت برسے گا لیکن پھر بھی زمین سے خوراک جو ہے وہ نہیں نکلے گی اور غلے نہیں نکلیں گے اور وقت کی بے برکتی بہت عام ہوگی رزقی بے برکتی تو ہوگی لیکن وقت کی بے برکتی بہت عام ہوگی اور یہ آج کا یہ جملہ آپ نے وقت کی بے برکتی کا بہت زیادہ نہیں سنا جس سے پوچھیں اس کا ایک ہی مستوات ہے کیا کریں وقت نہیں ہے کوئی عیادت کے نہیں لے گیا وقت نہیں ہے کوئی کسی شادی پہ نہیں پہنچ سکا وقت نہیں ہے کوئی قرآن ٹاز پہ نہیں آیا وقت نہیں ہے بطلب یہ وقت کی بھرکتی ہے وقت تو وہی 24 گھنٹے کا ہے مہینہ تو وہی 29 دنوں کا ہے سال تو وہی 365 دلوں کی ہے موسم بھی اپنی نومل میاد میں آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن اصل میں یہ بھرکت اٹھ جائیتی ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے اور یہ آج بہت کھل کے ظاہر ہوتی نظر آتی ہے